اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام آپ لوگ بخیر وافیہ سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ سب قدر میں بارہ رکت نفل نماز پڑھنے کا طریقہ نیت کیسے کریں گے کس رکت میں کون سی سورہ پڑھیں گے تو آج کے اس ویڈیو میں میں سب قدر میں بارہ رکت نفل نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ بتاؤں گا تو آپ لوگ اس ویڈیو کے آخر تک بنے رہیں اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب لائک و شیئر اور کمینڈ کر دیجئے اور بل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ سب سے پہلے میرا ویڈیو آپ تک پہنچے اور اسی طرح سے میں آپ لوگوں کے خدمت کرتا رہوں کیونکہ ایسے ہی ویڈیو میں اس چینل میں لے کر آتے رہتا ہوں تو آئیے شروع کرتے ہیں ناظرین سب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرہ کے تاک راتوں میں ڈھوننے کا حکم دیا گیا ہے تاک راتیں یعنی اکیس رمضان اور تیئیس اور پچیس اور ستائیس اور انتیس رمضان کی رات کو سب قدر ہو سکتی ہے ان راتوں میں اگر آپ عبادت اور ریاضت کرتے ہیں تو اس کے بہت زیادہ سواب ہے ہزار مہنوں سے بھی زیادہ جو ہے آپ کو سواب دیا جائے گا لیکن ان راتوں میں کچھ لوگ نفل نماز پڑھ کر کے پوری پوری رات گزار دیتے ہیں حالانکہ اس کے ذمہ میں قضا نمازیں ہوتی ہیں ایک بات کا خیال لکھیں اگر آپ کے ذمہ میں قضا نمازیں ہیں تو نفل نماز پڑھیں گے تو نفل نماز آپ کی قبول نہیں ہوگی نفل نماز آپ اس وقت پڑھیں جب آپ قضا نماز ادا کر لیں تو ان پانچ راتوں میں جب آپ سب بیداری کریں آپ عبادت اور ریاضت کریں تو اپنی زندگی کا حساب لگائیں کہ کتنی نمازیں آپ کی قضا ہوئی ہیں اور ان نمازوں کو ان راتوں میں جو ہے پڑھیں اور کوشش کریں کہ آپ کے ذمہ میں جتنی نمازیں ہیں جلد جلد جو ہے ادا کر لیں اب آپ پوچھیں گے کہ یہ نماز کیسے پڑھیں گے قضا عمری تو ہم نے اس تعلق سے ایک ویڈیو بنا لیا ہے اور میرے چینل کے لوگوں میں جو ہے کلک کیجئے اور اس ویڈیو کو جو ہے دیکھ سکتے ہیں کلک کر کے یہ ویڈیو اور لیڈی جو ہے قضا نماز کیسے پڑھیں بنا ہوا ہے پورا طریقہ میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتا دیا ہوں جب آپ قضا نمازیں پڑھ لیں اور ساری نماز ادا کر لیں تو بارہ رکت اولیاء اکرام اور علماء اعظام کے معمول کے مطابق بارہ رکت نفل نماز پڑھیں چوہ سخص بارہ رکت نفل نماز اس طرح سے پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالی اسے انبیاء اکرام کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے گا بارہ رکت نماز ایک سلام سے چار رکت بھی پڑھ سکتے ہیں اور دو دو رکت کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں نیت اس طرح سے کریں گے نیت کی میں نے دو رکت نماز نفل سبے قد رکھی واسطے اللہ تعالی کے مومی رقبہ شریف کے طرف اللہ اکبر کہہ کر نیت مان لیں گے اور اس کے بعد سنہ پڑھنا ہے اس کے بعد توز تسمیہ یعنی بسم اللہ پڑھیں گے اور ہر رکت میں الحمد شریف کے بعد ایک مرتبہ آیت القرصی اور ایک مرتبہ سور قدر یعنی انہا انسلنہ فی لیلت القدر وما ادراکا یہ سور قدر جو ہے پڑھیں گے اور سات مرتبہ سور اخلاص پڑھنا ہے یعنی اور باقی نفی نمازیں جس طرح سے پڑھتے ہیں اسی طرح سے بارہ رکت جو ہے سب قدر کی نفی نماز مکمل کریں اور جب نماز مکمل ہو جائے تو مکمل ہونے کے بعد تین مرتبہ قلمہ تیبہ لا الہ الا محمد رسول اللہ اور اس کے بعد تین مرتبہ درود شریف پڑھیں جو بھی درود آپ کو یاد ہے مثلا اللہ اللہ سلی سیدنا محمد بارک و سلیم سلات و سلام نلی کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم یا صلی اللہ علی نبی الامی و علی و سلم سلات و سلام نلی رسول اللہ یا اللہ رب محمد صلی علی و سلم نحن عباد محمد صلی علی و سلم اس طرح سے تین مرتبہ جو بھی درود آپ کو یاد ہے پڑھ ہے ناظرین آپ لوگوں کو مکمل شبی قدر کی بارے رکت نفل نماز کا طریقہ معلوم ہو گیا امید ہے آپ لوگوں کو صحیح سے یہ ویڈیو جو ہے سمجھ میں آ گیا ہو تو آپ لوگ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر کریں انشاءاللہ پھر ملیں گے دوسرے ویڈیو کے ساتھ السلام و رحمت اللہ و برکات